تحریک انصاف کی کور کمیٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر نے جلسہ ملتوی کرنے سے متعلق کور کمیٹی کو اعتماد ملے لیا کور کمیٹی کو بتایا گیا کہ عمران خان نے اسلام آباد جلسے میں انتشار پھیلنے کے خدشے کا اظہار کیا عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی عمران خان نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کے احتجاج ہیں کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے خدشہ ہے کہ ایسی شرارت سے نو مئی جیسا واقعہ نہ ہو جائے دوسری جانب تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انتظامیہ نے ابھی تک لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی صورت اب اسلام آباد میں جلسہ ملتوی نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا رات گئے جلاس ہوا آزم خان سواتی نے کور کمیٹی کو بانی چیئرمند سے ہونے والی ملاقات بارے اعتماد میں لیا گیا کور کمیٹی کے علامیے میں بھی جاری کر دیا گیا کور کمیٹی نے عمران خان کی جلسے کو آٹھ ستمبر تک ملتوی کرنے کی متفقہ حمایت کی کور کمیٹی کے علامیے میں کہا گیا کہ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ تحریک انصاف امن کی سیاست پر یقین رکھتی ہے آئندہ تمام جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے مداخلت برداشت نہیں ہوگی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چیئرمند تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے جلسہ ملتوی کرنے سے متعلق کور کمیٹی کو اعتماد میں لے لیا کور کمیٹی کو بتایا گیا کہ عمران خان نے اسلام آباد جلسے میں انتشار پھیلنے کے خدشے کا اظہار کیا عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی عمران خان نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کے احتجاج ہیں کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے خدشہ ہے ایسی شرارت سے نو مئی جیسا واقعہ نہ ہو جائے دوسری جانب تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انتظامیہ نے ابھی تک لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں آٹھ ستمبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا موسیقی